موسیقی 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 اس کے ذائنب باتوں میں آکے با سمیر سے یہ ہو گیا تھا کس کی باتوں میں آکے وہ لڑکے کی وہ تو مرا ہوئے نا ہا وہ مر گیا کب مر گیا وہ ہو گیا اس کے بعد ہی مر ہے کس کے بعد سمجھو جو اٹالی ویقعی کی ہے نا اس کے بعد پھر وہ مر ہے وہ رون جی چرسی چرس مز بیرہ دا رونی میں لگا کس کیا رسا ہو گیا اس بات کو سمجھو ہو گیا آٹھ سال پہلے کی بات تھی آٹھ سال پہلے مر ہے وہ اسے مرنے کو کتنے سال ہو چکے ہیں نو سال لگا لو نو سال پہلے مرا لی تو اس کے مرنے کے بعد بھی تم نو سال تک یہ کرتے رہے ہو اس کے بعد چار مہینے بعد میں کیا پانچ مہینے پانچ مہینے ایک ہی کروائی کیا اس میں جیسے آنکو سے روشنی گئی اس کے بعد اور میں کسے بھاگا اور لوگوں نے لوگوں کو ملے میں پتہ چلا کہ اس نے یہ کروائی کیا ہے شور مور کیا ان لوگ نے اور پلیس والگوں کو بولا کہ اس نے یہ کروائی کیا ہے اور اس سے سمجھے میں پکڑا گیا پھر نہیں آٹھ سال سے تم نے کوئی کروائی نہیں کی اس کے بعد ایک کروائی کی تھی ایک سکنڈ آپ آئیے گا ایسے شو آکسن صاحب دو بار پوری بتاؤ نا تم نے کروائی شروع کی اس کے ساتھ شروع کی اس کے ساتھ شروع کی اس کو مرے ہوئے دو سال ہو گئے تین ہو گئے آٹھ تو نہیں ہوئے نا نہیں آٹھ نہیں تین سال ہو گئے چار دو سال دو سال دو سے بھی تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہو گئے چلیں تو دھائی سال پہلے مراو گا دھائی سال ہو گئے وہ مار گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے کروائی کی اٹھ تالیس دھائی سال میں تم نے پھر اٹھ تالیس کروائیاں کی جاں کیا کہہ رہے ہو بھائی سچ سچ بولو سچ سچ بولو کروائی سمجھو میں کرتا گیا وہ سمجھو مار گیا آخری کروائی میں صدوئی نا جو میں کرتالیس میں نے کیا کروائی پانچ مہینے بعد اس کے شروع سمجھے گئے وہ جاتے تھے اس سے یہ دفن ہوتی تھی اثر میں مقریب کے بعد سمجھو کربائی کرتے تھے وہ اور میں کرتے تھے سمجھو ہم لوگ انہیں کتنا کر لیا اٹھ تالیس سال گیا سمجھو دونوں نے ملکے جی ہاں اٹھ تالیس ٹھیک ہے وہ مر گیا وہ مر گیا تم لگے رہے آہ میں کرتا رہا اس کے بعد تم اس کے بعد کرتے رہے نا تو اٹھ تالیس سے اب نمبر آگے بڑھ گیا نا کتنے ہو گئے یہ سمجھو اٹھ تالیس سال میں نے کیا اس کے بعد پھر ایک واقعی میرسہ ہوا تھا آخری جو آخری میرسہ ہوا اٹھ تالیس کے علاوہ آخری جو ہوا اس نے سمجھو میں ایسے کبر کھو دا میں سمجھو میں اندر گیا کبر کی طرف سے اندر گیا پیچھے سلیب بٹایا تو آکھ اسے روشنائی ہوئی سمجھو اس کے مرنے کے بعد اور تم نے صرف ایک کروائی کی اس کے مرنے کے بعد نہیں کیا کافی کیا چار کیا چار کیے کتنی کیے سوچو ایک سیکنڈ لے لو سوچو اور سوچ کے بولو کتنی کیے سزا تو تمہیں اب جتنی ہونی ہیں وہ ایک ہی دفعہ ہونی ہے ایک کیے یا اٹھ تالیس کیے یا ساٹھ کیے اس کے مرنے کے بعد کتنی کیے شروع کرانے والا تمہیں کون تھا ایک اور کانتا وزیرہ تھا وزیرہ تھا اس کے ساتھ مل کے جو تم نے کروائیاں کی ہیں مل کے جو کی ہیں مل کے جو اٹھالیس کی ہیں مل کے جو اٹھالیس کی ہیں یا پچاس کی ہیں تو کلیر بتاؤ نا کہ اٹھالیس کی ہیں پچاس کی ہیں اس کے مرنے کے بعد جو تم نے کی ہیں دو کی ہیں چار کی ہیں دس کی ہیں اس کے مرنے کے بعد جو کی ہیں اکیلے جو کی ہیں اکیلے اکیلے جو کی ہیں دو ہیں چار ہیں پانچ ہیں وہ آپ بتاؤ میڈم وہ میں نے دو کی ہیں میں نہیں مانتی نہیں دو کی ہیں میں نہیں مانوں گی میں مانتی ہی نہیں ہو یہ بکواس بات اگر تمہیں موت دینی ہوتی اگر تمہیں موت کا خوف ہوتا تو تم قبرے نہ کھوتے خدا کا خوف کرو تم انسان ہو یا تم جنگل میں رہنے والے جانور سے بھی بتر آدمی ہو شرمندہ ہوں میرے سے بہت ہو گیا لیکن شرمندہ ہوں کیا کریں تمہاری شرمندگی کا ان والدین کو کیا جواب دوگے اللہ کو کیا جواب دوگے میں نے اتنا کیا اس کے بعد سہے سمجھو کچھ میں نہیں کیا کرنا اللہ کو آزر دان دینے بچہ ہاتھ کافی نہیں تھی اور بھی کرنا چاہتا تھا تمہاری چھوڑو معافی توبہ دیکھو معاف کرنے والا تو اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کس کو معاف کرتا ہے کس کو فکرتا ہے اس میں ہم نہیں بات کر سکتا ہم تو اس وقت انسانیت پر بات کریں گے تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو یا جانور سمجھتے ہو انسان سمجھتے ہو انسانوں والے کون کیا کام کیا تم نے انسانوں والے کام نہیں کیا جانور ہی ہوئے جانور ہی ہوئے تمہاری بہنیں ہیں زندہ اگر کئی ان کو موت آجاب دیئے اور اس قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے کیا کروکے تم جان قطر مار دینا چاہیے جان سے جان سے مار دینا چاہیے کیوں کیونکہ تمہاری بہن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے تو پھر تمہارے لئے کیا سزا ہونی چاہیے یہ سزا یہی ہے کہ بس ابھی سزای مہت بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے مانگنا چاہتا ہوں دوسری بات ہے کہ غلطی کہ میں اپنا سانس کرتا ہوں اس میں ہے کہ بہت میرا کچھ ہو گئے شرمندہ بھی ہوں اور کافی اور میرا بہت توبہ مانگتا ہوں اللہ سے اور بہت اندر کے بعد میں نے بس توبہ مانگتا ہوں اللہ سے اور مراتر چاہتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں جو ہو گیا بس ہو گیا انشاءاللہ اللہ تعلیم والین دیئے کچھ دیئے کلمہ آتا ہے نماز پڑھتے ہو کلمہ پڑھ سکتے ہو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے سزا یہی ہے کہ ابھی بس سزا آپ نے مانگتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو ہو گیا ابھی ہو گیا میں پوچھنے ہوں تمہارے سزا کیا ہونی چاہیے سزا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو پاسی کے لیے بھی تیار ہوں اس کے جو میرے بہت چرمندہ ہو رہے ہیں اس کے وجہ سے میں نے کیا بہت غلط کیا اللہ حضرت آدھانہ بھی یہ کہ توبہ ہی مانگتا ہوں اللہ ہی کرتا ہوں اور غلطی ہو گئی تھی غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے غلطی دو دفعہ ہوتی ہے غلطی زندہ انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کے بعد یقین کرنا کچھ بھی میں نے دو دفعہ واقع کیا اس کے بعد میں نے کوئی اس کے بعد اللہ سے توبہ مانگ دیتا ہے پچاس سے زیادہ کاروائیاں دال چکی ہو اور تم کہہ رہے ہو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا باتیں کیسے کر رہے ہو تم تمہاری تو باتوں سے ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے یہ شرمندگی ہے شرمندگی تو چھوڑو تمہیں تو مطلب ہے تم تو یہ کہو کہ تمہارے لیے یہ دوب برنے کا مقام ہونا چاہیے آج تک تم نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنائے ہوا ہو نہیں یہ سب سے پہلے کیسے تمہارے دماغ میں آیا یہ کرانے والا وہ ہی تھا اس کے وجہ سے میر سے سمجھو آ گیا دماغ میں آ گا پتہ نہیں چلے گا ہم سمجھو شروع میر سے بھی ہو گیا تھا کبھی اپنا نفسیاتی دماغ کا علاج کرانے کا سوچ ہے نہیں ہاں پاگل جو نہیں ہوں زائسی بات ہے پاگل تو نہیں ہوں نا نہیں پاگل بھرشو حواس نہیں کیا نا پتہ تھا کیا کر رہے ہو ہاں پتہ تھا بس ہاں پتہ تھا نا کبر کھوڑنا سریج کھانا خاص طور پر ایک عورت کی کبر پر نظر رکھنا اور جی طورچ لگانا اور تمہارا تمہارے اندر دل ہے تم اندر کبر کے اندر کیوں گھستے کیسے تھے عورت کا پتہ کیسے چلتا تو یہ ہوتا تھا نا کہ کیسے اوپر ایسے دفنے جب عورت دفناتے تو اوپر چادر ڈالتے ہیں چادر ڈالتے ہیں جب اس کو پتہ کراتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا تھا اسے سمجھ جاتا تھا یہ عورت ہے تمہیں تو پاکستان میں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں عورت کا نشانہ منانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ کبھی سوچیں بھی نہ یہ کام کرنے کا جو تم نے کیا ہے اور میں حیران ہوں اس بات پہ ہوں کہ تمہاری بھابیاں ہیں تمہاری ایک مات ہی جو اب زندہ نہیں ہے اور تم بہنوں والے ہو میں حیران ہوں اس چیز پر یہ معافی ہوگی بہت ہاتھ جاتا ہوں وہ اس کے بعد جو ہوگیا ہوگی اب انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ کام بھی نہیں کریں گے کبستان انشاءاللہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد کچھ بھی ہوں کبستان کیا کروگے تم کبستان کر جانا چھوڑ دیں گے تمہار دیں گے تمہار دیں گے میرے پہ کون بچ دیں توڑی مطبق ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ کسی سے موٹر سائیکل چھینکے آیا ہو وہ معاف دے گا اس کو معافی کہا ہے بس اللہ معاف دے رہے تو وہی بولا ہے نہیں اور اپنی بہن کا جب اپنی بہنوں کا اور اپنی بھادی کا جب بہن نے تم سے سوال کیا تو اس کے لئے تم نے کہا قتل کی سزا ہونی چاہیے میں ان کو قتل کر دوں گا نہیں نہیں ان کو کن کو تمہاری بہنے تمہارے بہنے کا یہ بات چاہ ہو جاتا تو کیا کرتے تم ہاں اس کو یہی ہوتا کہ اپنا بھی یہ ہے کہ اس کو مار دیتے ہیں کیسے اس نے کیا اسے بہت بندے کیسے اس کا مار دیں وہ جان سے ختم کرو تم یہ ہر کسی کے ماں بہنیں ہوتی ہیں تمہارے صرف پہ آنا تھا ہمارے صرف یہی ہے کہ سزا کی یہ ہے سمجھو کیسے ہم لوگ یہ مار دینا چاہیے اور سزا کیلئے تیار ہے کس کے سن کی سزا سزائے موت ہو نیچے لئے تمہیں جی آپ تمہارے دل دھڑکا نہیں تمہارا دل بند نہیں ہوا کمبخت زندہ آدھی قبر میں اتر کر یہ حرکت کرنا تمہیں مطلب ہے تمہارا دل لرزانی ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خوف نہیں آیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے میں نے میں نے اپنے اللہ کو جواب دینے جس قبر کیس لیب میں ہٹا رہا ہوں اس وقت اس کی روح کا سوال جواب ہو رہا ہوگا اس سے اپنا پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تم کلمہ گو تھے اپنی زندگی کیسے گزاری میرے لئے کیا کیا وہ سوال جواب کی تیاری کر رہا اور تم اس کے جسن کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو کمبخت ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ تم اندر گھستے ہوئے تمہیں موت نہیں پڑی دل نہیں لرزا تمہارا میں بہت میں سے ہو گیا بورا کیا اور میں نے بہت احساس مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی توب مانگتا ہوں سزا کے لیے بھی تیار ہوں گیا کیوں کیا میں نے اور اپنا آپ سے بھی ماتر جاتا ہوں جو میں سے بہت غلطی ہوئے اللہ سے بھی تو مانگ رہے ہیں اللہ سے بھی تو مانگ رہے ہیں جس کے ساتھ تم نے یہ کیا جس کو پاک کر کے گھر والوں نے ایک ان کا پیارہ چلا گیا ایک ان کی جوان بیٹیان چلی گئی ان کو انہوں نے پاک کر کے کفن پینا کے دلوں پہ پتھر رکھ کر ان کے بھائی ان کے والد ان کو تقسین کر کے قبر میں اتار کے گئے اللہ کے سپر آخری آرام گاہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا تم اتنے بے حس آدمی ہو کہ تم نے ان کی وہ آخری آرام گاہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا مجھے پتہ میرے والد کا انتقال ہوئے ہمیں میں ان کی قبر میں جاتی ہوں تو میرا دل نرز جاتا ہے کیونکہ مجھے پتہ میں نے اس قبر میں جانے تم جانور اور جانور تم آدمی ہوئی نہیں تم جانور ہو